یہ راز نہیں معصوم بھئی یہ امراز ہے امراز ٹیکسٹیل اینڈ ٹیلرز راجستان بینگل اور زیورات کئی خسم کے کارپٹ ستر ہزار خسم کے مختلف اشیا ایک ہی چھت کے نیچے کریڈٹ ڈیوٹ کارٹ کے استعمال پر مزید دس پیسٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا بس فیشور سرکل رائچو محمد یاسین ہوم اپلینسز ہول سیل اینڈ ریٹیل شاپ ناظرین اینڈ ٹیلرز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں کل رائچو شہر کے شمیم فنکشنال میں ایک جلسہ منفید کیا گیا تھا جس میں جلوس کی تیاروں کے سلسلے میں باتچیت کی گئی اور ڈی جے کے متعلق تبدلے خیال کیا گیا اس سلسلے میں ہم نے ایک نیوز بھی آپ کے سامنے کل پیش کی تھی جس کے بعد کچھ لوگوں میں اس جلسے کو لے کر غلط فیمیاں بھی دیکھی گئی بات لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے نوجانوں کو پولیس کا ڈر دکھایا جا رہا ہے پولیس سے مقبری کرنے کی کوشش کی جاری ہے وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں جلسے کے منتظمین نے اور اس میں موجود کچھ موزید شرکا نے مجھے فون کر کر یہ بات بتائی کہ ہم نے پولیس کی دھمکی کسی کو نہیں دی بلکہ یہ جلسہ دراصل مشاورتی جلسہ تھا اس میں صرف اور صرف مشاورت کی گئی مشاورت کے علاوہ اور اس میں کچھ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کا فیصلہ عوام پر تھوپنے کی کوشش کی گئی نہ ہی اس کا فیصلہ نوجانوں پر تھوپنے کی کوشش کی گئی صرف اس میں نوجانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ ڈی جے کا استعمال نہ کریں اور اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم جا کر پولیس میں اس کی شکایت کریں گے یا پھر پولیس میں کمپلیٹ کرنے کا کوئی فیصلہ اس اجلاس میں نہیں لیا گیا اگر اس میں کسی نے اس طرح کی بات کی ہو تو وہ اس کا اپنا ذاتی خیال ہوگا اجلاس اس سے متفق نہیں ہے بہرحال ناظرین جلسہ مناخت کرنے والوں نے اور اس میں موجود موجود شرکہ نے یہ اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو لے کر ملت میں انتشار نہ پھلائیں بلکہ یہ معاملہ صرف اتنا تھا کہ اپیل کرنے کے لیے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے اجلاس مناخت کیا گیا تھا اس میں کوئی اس خصم کا فیصلہ نہیں کیا گیا